السلام علیکم امیت کرتا ہوں آپ سب وہ کریئے سینگے ایک ہندی سہر اپیرے کا دکٹر زاکیر نائک صاحب کے بارے میں مولانا محمود مدنی سے عجیب سوال تو یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں چینل کرنے ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں لیکن ایک زاکیر نائک نام کا وقتی ہے جو کہ اس سے بڑا بدھی بھیدی میں نے نہیں دیکھا ہے کتر کی نہیں دیکھا ہے جو کہ ہندو کو اتنا زیادہ برگل آتا ہے اور مجھے پتہ ہے دیوبان نے بھی اس کا ویروت کیا تھا اور باقی لوگوں نے بھی کیا تھا جو کہتا ہے کہ گنیش اگر بھگوانے تو میں پرسات کھانے کے لئے تیار ہوں ایسے لوگ سو سو کروڑ کے جلسے کرتے ہندوستان میں اور آپ لوگ اس کا ویروت نہیں کرتے ہیں ابھی تو آپ نے خود ہی کہا کہ ہم دیوبانے نہیں آپ نے کیول یہ کہا کہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں لیکن کیول سہمت ہونا نہ سہمت ہونا اور اس کا ویروت کرنا دونوں آلکس دیتی ہیں پوڈیشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس پریریٹی تیہ کرنی ہم کو ہمارے کام کیا کیا ہیں ہماری جو کام ہیں ہماری جو ریسپونسبلیٹیز ہیں اگر ہم دوسرے اس طرح سے ویروت کرنے میں ہی پڑ جائیں گے تو پھر ہم ہمارے ذمہ لوگوں کا ویروت کرنی ہو جائے گا ویسی صاحب کا ویروت کریں گے خان صاحب آدم خان صاحب کا ویروت کریں گے ہم ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سہمت نہیں ہے ان سے لیکن ہم اگر ان سے لڑنے لگیں گے تو سارا کام ہمارا خراب ہو جائے گا تو جھاکیر نائک پہ کچھ تھوڑی سپسٹتہ کرے تو اچھا ہوگا کیونکہ نائک صاحب جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں جب ہم آدیت نائک جی کو اچھا آدمی مانتے ہیں تو آدیت نائک کی اور جھاکیر نائک کی تلنا نہیں ہو سکتی نہیں نہیں ہوگی وہ بھی اسی طرح کی بھاشائیں بولتے ہیں دیکھیں بھاشا بولنے کے دونوں نے انہوں نے اوسامہ کا سمرتن نہیں کیا جھاکیر نائک نے سمرتن کیا آدیت نائک یا ان لوگوں نے نہیں کیا وہ الگ الگ انداز ہوتے ہیں دیکھنے اور سوچنے کے لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جب ہم ایک دیش میں رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا ایک دوسرے کی بھاؤناؤں کا سممان کرنا چاہیے جہاں بھی بھاؤناؤں کو تحس پہنچے گی وہ نقصان ہوگا دیش کا نقصان ہوگا یہ جو ملک کے پندرہ کروڑ اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں پچیس کروڑ نا پچیس ہی مان لیجے سینسس کے حساب سے تو پندرہ سترہ کروڑ ہیں جتنے بھی ہوں آپ پچیس کہیں گے میں پچیس مان لوں گا مجھے اس میں کوئی پروبلم نہیں مجھے اوویسی پچیس کروڑ انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا سموندر میں پھیکا نہیں گا مجھے اوویسی اس لیے بھی زیادہ زیادہ آ رہے یہ دھرہ کامیرا مجھ دکھایا کہ اس گارڈر میں بہت اویسی گھوم رہے حالانکہ کتوں کو اویسی کہنا کتوں کا اپمانے کیونکہ کتا تو بڑا ایماندار ہوتا ہے دیشگا پردی ابھی ہم موڈی جی کے پاس جانے کے پہلے تھوڑا رہول گاندھی پہ بھی بات کر لیتے ہیں حالانکہ کیا کرے رہول گاندھی پہ بات کرنے کے لیے ایسے کچھ ہے نہیں رہول گاندھی کے پاس لیکن اب یہ ایک بڑے پارٹی کے نیتا بن کے بیٹے ہیں کیا آپ کو دکھ رہا ہے ایک اتنے بڑے پارٹی کے بیتی کو آنٹی نیشنل نعرے دینے والے لوگوں کی سمرتن کی ضرورت پڑھنا دیکھیں یہ ساری پولٹکس ہے اور کیونکہ پولٹکس مت کہیں پولٹکس کے پہلے کوئی شب د لگائے گی گاندھی پولٹکس ہے بری پولٹکس ہے دیکھیں اب آج کے دیش آج کی دیٹ میں آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پولٹکس ایسے ہی چل لائی ہے گاندھی یہی چیز ہوگا ہے اور یہ سب طرف سے چل لائی ہے ایک طرف سے نہیں چل لائی ہے سب طرف سے چل لائی ہے تو کیونکہ ہم میں اپنے بارے میں بیکتی گتو پر یہ کہوں کہ میں پولٹکس سے دور ہوں بیشتہ آپ سانسد بھی رہیں رہ چکا ہوں یہ ایسا مانتے ہیں اس کو یہ بھی کہنا اچھت نہیں ہوگا کیونکہ وہ بڑی جگہ ہے جہاں دیش کے نرمان جن لوگوں کے ہاتھ سے کیا جاتا وہی سب بیٹھتے ہیں میں اس کو غلط جگہ کہوں اچھت نہیں ہوگا بڑے زیادہ لوگ ہیں لیکن یہ کہ وہ امیدوں پر کھرے نہیں اترتے لوگ عام طور پر یہی ہو رہا ہے آج بھی ایسی سیچویشن دیش میں بن رہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یوہ پیڑھی جنہوں نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے بھوش بنانے کے لیے ایک ایکشن لیا تھا آج وہ اس طرح کی امید میں ان کی کم پڑتی نظر آ رہی ہے اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائج صاحب سے ریکٹ سوال کیجئے کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائج صاحب کا تمام دنیا کے انسانوں کو اکلا چیلنگ ہے اگر آپ کے دل میں کوئی کنفیجن ہے تو ڈاکٹر زاکر نائج صاحب اس کو ضرور دور کریں گے امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکی کہ السلام علیکم موسیقی